23 جون 2018 دوستو یہ وہ دن تھا جب تھائی لینڈ کے شہر چینگرائی کی جونئر فٹبال ٹیم کے بارہ پلئیر اپنے ایسسٹنٹ کوچ کے ساتھ ایک ایسا ہولیڈے پلان کرتے ہیں جو ان کی زندگی کا سب سے خطرناک ہولیڈے بننے جا رہا تھا یہ لوگ اس ہولیڈے پر کچھ ایڈونچر کرنے کا سوچتے ہیں اور یہ سب اپنی پریکٹریس سیشن کے بعد تھیم لینگ کیو کو ایکسپلور کرنے نکل جاتے ہیں دوستو یہ کیو تقریباً دس کلومیٹر لمبا ہے اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ مونسون کے موسم میں اس کو بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے اس میں پانی بھر جاتا ہے لیکن یہ ٹیم ساری باتوں کو اگنور کر کے اس کیو میں گھس جاتی ہے پہلے تو کچھ گھنٹے یہ لوگ کیو میں خوب مزے کرتے ہیں اور نئی نئی جگہوں کو ایکسپلور کرتے ہیں لیکن تب ہی کچھ ایسا ہوتا ہے جس کا ان سب کو ڈر تھا اب ان کو کیو میں گئے دو گھنٹے گزر چکے تھے اور باہر موسم اپنا رنگ بدلنے لگتا ہے اور اچانک بہت تیز بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے سارا پانی کیو میں جانے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا کیو پانی سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور اب ان کا یہ ہولیڈے ان کو موت کی دستک دینے لگتا ہے آخر کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ کیا یہ زندہ بچ پائیں گے یا اس کیو میں ہی اپنی جان گوا دیں گے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو کہانی کی شروعات ہوتی ہے چینگرائی کی جونئر فٹبال ٹیم سے اس ٹیم کے پلیئر کی عمر تقریباً گیارہ سے سولہ سال کے درمیان تھی یعنی سب کے سب ٹین ایجر تھے ان سب پلیئرز نے اپنے اس پلین میں اپنے کوچ کو بھی شامل کیا اور ڈیسائیڈ کیا کوئی بھی پلیئر اپنے پیرنٹس کو انفارم نہیں کرے گا اس کے بعد یہ تیرہن لوگ اپنی فٹبال پریکٹس کے بعد فوراً اپنی بائی سائیکل پر اس کیو کی طرف نکل جاتے ہیں اور کچھ دیر بعد ہی یہ لوگ تھائم کیو کی انٹرس پر پہنچ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیو کے باہر ایک وارننگ ہے جس پر لکھا ہے جولائی سے نومبر کے دوران اس کیو میں جانا منع ہے کیونکہ اس ٹائم ڈیوریشن میں تھائی لینڈ میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کیو میں پوری طرح پانی بھر جاتا ہے لیکن وہ دن 23 جون کا تھا اور موسٹلی بارشیں جولائی کے انٹ سے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہر کوئی ریلیکس تھا کیونکہ بارش کا کوئی چانس نہیں تھا اور ان کو لگا وہ سیفلی اس کیو کو ایکسپلور کر لیں گے ویسے بھی وہ ایک گھنٹے کے لیے اس کیو میں آئے ہیں لیکن ان میں سے کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ قدم کتنا بھائیانک ہونے والا ہے اب یہ ان کو کیو میں گئی ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ موسم اپنا رنگ بدلتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے مگر یہ لوگ کیو کے اتنا اندر جا چکے تھے کہ ان کو باہر ہونے والی بارش کا اندازہ ہی نہیں تھا اور یہیں دوسری طرف ان بچوں کے پیرنٹس جن کو لگتا تھا ان کے بچے فٹبال پریکٹس کے لیے گئے ہیں ان کی پریشانی میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے کیونکہ بچوں کو کیو میں گئے تین گھنٹوں سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا اور اس کیو میں موبائل سگنل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے پیرنٹس کا ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا کچھ ہی دیر میں پانی کا باہو تیز ہو جاتا ہے اور کیو میں داخل ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے کیو ایک جھیل کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور پوری پانی سے بھر جاتی ہے اور کوچ کو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ وہ اس کیو میں پھنس چکے ہیں اور جب تک پانی کا لیول کم نہیں ہو جاتا وہ اس کیو سے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ وہ کیو کے بہت اندر جا چکے تھے اور جب پانی کیو میں بڑھنے لگا تو انہیں مجبوراں کیو کے اور اندر جانا پڑا اور ایسا کرتے کرتے وہ کیو میں ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جو پانی کے لیول سے اوپر تھی جہاں پر وہ کچھ دیر کے لیے سیف تھے اب رات کے گیارہ بچ چکے تھے بچوں کے پیرنٹس نے فٹبال اکیڈمی کے ہیڈ کو فون کیا اور بچوں کے بارے میں پوچھنا شروع کیا جس کے بعد ان کو پتا لگا وہ سب تو اپنے ٹائم پر ہی وہاں سے جا چکے تھے جس کے بعد ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہونے لگا اور وہ اکیڈمی ہیڈ سے بچوں کا پتا کرنے کے لیے کہنے لگے جس کے بعد اکیڈمی ہیڈ نے سب سے پہلے اسسسٹنٹ کوچ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جو ان بچوں کے ساتھ تھا لیکن اس کا نمبر نہ مل سکا جس کے بعد ایک ایک کر کے ان سب بچوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی ریسپونس نہ ملا لیکن اس میں سے ایک پلئر کال پک کر لیتا ہے اور ان کو بتاتا ہے اسسسٹنٹ کوچ اور باقی کے پلئر تھیم کیو میں گئے ہیں اس کے پاس بائی سائیکل نہیں تھی اس لیے وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکا یہ سب سننے کے بعد فوراں ہی فوٹبال ٹیم منیجمنٹ کے آفیشل میمبر تیز بارش کے باوجود بھی اس کیو کے باہر پہنچتے ہیں جس کے بعد ایک دل دہلا دینے والا منظر ان کے سامنے آتا ہے جب ان بچوں کی سائیکل اور کچھ سامان نظر آتا ہے جس کے بعد یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ سب لوگ اندر ہی ہیں لیکن یہ کیو پانی سے اس قدر بھر چکی تھی کہ کوئی چاہ کر بھی اس کے اندر نہیں جا سکتا تھا جس کے بعد یہ لوگ فوراں ہی ریسکیو ٹیم کو اس انسیڈنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اور تھیم کیو آنے کا کہتے ہیں جس کے کچھ دیر بعد ہی ریسکیو ٹیم وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور کیو میں جانے کی تیاریاں شروع کر دیتی ہے کیو میں پانی بھرنے کی وجہ سے وہاں پر آکسیجن لیول بھی کم ہوتا جا رہا تھا اب رات کے ایک بچ چکے تھے اور ان بچوں کا کچھ عطا پتا نہیں تھا کچھ دیر کے بعد ریسکیو ٹیم کے ایک میمبر نے کیو میں سے ایک ایسا میسج دیا جس کو سن کر سب کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ریسکیو ٹیم کیو کے اس پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے جس سے آگے پانی کیو کی چھت تک پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے آگے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے جس کے بعد یہ لوگ فیلحال اس آپریشن کو روک دیتے ہیں کیونکہ ان کو آگے جانے کے لیے زیادہ ایکیپمنٹ کی ضرورت تھی جو ان کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے اب یہ بات کنفرم تھی کہ اگر یہ بچے اس کیو میں ہیں تو ان کو پوری رات اس کیو میں ہی گزارنی ہوگی دوستو یہ خبر پورے تھائی لینڈ میں ایک آگ کی طرح پھیل جاتی ہے کہ تیرہ لوگ اس کیو میں پھنس چکے ہیں جس کے بعد تھائی لینڈ کی نیوی اور میڈیا بھی کیو کے باہر پہنچ جاتی ہے سب کو لگ رہا تھا کہ کیو کا پانی صبح تک کم ہو جائے گا لیکن ایسا نہ ہو سکا اب غار کے اندر ان بچوں کی حالت بھوک سے خراب ہونے لگی وہ لوگ تو ایک گھنٹے کا سوچ کر اس کیو میں آئے تھے اس لیے وہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں لائے تھے لیکن ان بچوں نے ہار نہیں مانی اور خود کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش شروع کر دی دوستو نیوی کے کچھ لوگ اس کیو میں جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پانی کا لیول اتنا تیز تھا کہ ان کو بھی واپس آنا پڑا اگر دیکھا جائے تو ان بچوں کو اس کیو میں ڈھونڈنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی کیونکہ کیو کے اندر انٹر ہونے کے ایک کلومیٹر بعد سیم یاک سینٹر آتا ہے جہاں پر یہ کیو دو راستوں پر ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اور دونوں راستے تقریباً دس دس کلومیٹر کی گہرائی تک جاتے ہیں ریسکیو ٹیم کو یہ تو پتا تھا کہ اگر بچے زندہ ہیں تو وہ کیو کے کافی اندر ہوں گے اور کسی ایسی جگہ پر ہوں گے جہاں پر پانی کا لیول کم ہوگا ان بچوں کو ڈھونڈنا نیوی اور ریسکیو ٹیم کے لیے کافی ٹف تھا کیونکہ پانی اور مٹی کے ملنے کی وجہ سے وہاں ویزیبلیٹی بھی کم ہو گئی تھی اب ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر ان کو بچوں کو صحیح سلامت باہر نکالنا ہے تو ان کو ایک ایکسپیرینس ڈائیور کی ضرورت ہے جس کے لیے اس وقت تھائیلنڈ میں بریٹش مشہور ڈائیور ون انسورتھ موجود تھا جیسے ہی اس کو اس حادثے کے خبر دی گئی وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے فوراں ہی چوبیس اگست کو تھیم کیف پہنچ جاتا ہے اور تھائیلنڈ گورنمنٹ سے کچھ اور بریٹش ڈائیور وہاں بھیجنے کی ریکویسٹ کرتا ہے جس کے بعد دو اور ایکسپیرینس کیف ڈائیور جہان اور ریک بھی انگلینڈ سے تھائیلنڈ پہنچ جاتے ہیں سب سے پہلے یہ کیف کا میپ منگواتے ہیں جس سے ان کو پتا لگتا ہے کہ کیف کے کچھ حصے کافی ڈیپ ہیں اور کچھ حصے انچائی کی طرف زیادہ ہیں جس کو دیکھ کر ایکسپرٹ کا ماننا تھا کہ اگر وہ بچے زندہ ہیں تو وہ کیف کی انچائی والے حصے پر ہوں گے دوستو پوری رات گزر چکی تھی اور صبح ہوتے ہی سب سے پہلے ریسکیو ٹیم نے پمپ کے ذریعے کیف کے پانی کو باہر نکالنا شروع کر دیا تھا جس کے بعد ڈائیورز کو انسٹرکشنز دی گئی کہ وہ سب سے پہلے پٹایا بیچ والے سیکشن میں جا کر بچوں کو ڈھونڈیں گے کیونکہ یہی وہ پائنٹ تھا جہاں پانی کا لیول کم تھا اور یہ جگہ کیف کی انٹرنس سے چار کلومیٹر دور تھی دوستو ضروری ایکیپمنٹ اور اکسیجن سیلینڈر کو اس چیمبر تک پہنچانے کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے اور گھنٹو ڈائیورز کرنے کے بعد یہ ڈائیورز پٹایا بیچ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ان بچوں کے ملنے کے کافی زیادہ چانسز تھے لیکن وہاں پہنچتے ہی ان کو مایوسی کے سیوا کچھ نہیں ملا کیونکہ وہ بچے وہاں پر موجود نہیں تھے اور کنڈیشن اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اگر ڈائیور پٹایا بیچ سے آگے جاتے ہیں تو ان کے پاس واپس چیمبر پر آنے کا اکسیجن نہیں بچے گا مگر ایک ڈائیور بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے پٹایا بیچ سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور تقریباً آٹھ سو فیٹ آگے جانے کے بعد دوبارہ اس کو ایسی جگہ ملی جہاں پانی موجود نہیں تھا اور اس نے وہاں وہ دیکھا جس کا ساری دنیا انتظار کر رہی تھی کیونکہ یہ بچے صحیح سلامت اسی جگہ پر موجود تھے لیکن مشکلات یہاں ختم نہیں ہوتی کیونکہ یہاں تک پہنچنے کے لیے ڈائیورز کو ہی چھ گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا تھا اور اب چیلنج یہ تھا کہ ان بچوں کو بھی یہاں سے سیفلی باہر نکالنا تھا یہ بچے تھوڑی بہت تو سویمنگ جانتے تھے لیکن کوئی بھی اتنا پروفیشنل نہیں تھا کہ ایسی سچویشن میں گھنٹوں تک انڈر وارٹر سویمنگ کر سکیں اب بچے کیو کے انٹرنس سے تقریباً چار کلومیٹر دور تھے جس کو چیمبر نائن کہا جاتا ہے اس کیو کے کچھ حصے بہت زیادہ تنگ تھے جہاں سے گزرنا انتہائی مشکل تھا اور ان بچوں کو وہاں سے باہر نکالنا ایمپاسیبا لگ رہا تھا کیونکہ اتنے دن اس گار میں رہنے کی وجہ سے یہ لوگ فیزیکلی اور منٹلی طور پر بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے اس کے بعد بچوں کو سب سے پہلے کھانا اور فریش وارٹر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ کافی دنوں سے بھوکے تھے دوستوں چھے جولائی کو اکسیجن سلینڈر کو چیمبر نائن تک پہنچانے کا کام شروع ہو جاتا ہے لیکن اس آپریشن میں نیوی سولجر سیمن کونان کی اکسیجن ختم ہونے کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے یہ نیوی سولجر ان ڈائیورز کی مدد کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے شروع سے ہی ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا اب سب کو یہ ڈر لگ گیا کہ جب ایک نیوی کمانڈر سروائیو نہیں کر پایا تو یہ بچے کیسے سروائیو کریں گے اس کنڈیشن میں ایکسپرٹس نے سوچا کہ ڈریل میتھرڈ کو استعمال کیا جائے لیکن یہ کام ممکن نہیں تھا کیونکہ یہ کیو ایک ہارڈ ماؤنٹین کے نیچے تھی جس پر ڈریلنگ کرنا انتہائی مشکل تھا اور اگر اس پر ڈریلنگ شروع بھی کر دی جائے تو اس بات کی کوئی کنفرمیشن نہیں تھی کہ اگزیکٹ چیمبر نائن تک راستہ بن پائے گا یا نہیں لیکن کوئی اور راستہ نظر نہ آنے کی وجہ سے ڈریلنگ کا پروسس شروع کر دیا جاتا ہے جس کے بعد ڈریلنگ مشین کو یوز کرتے ہوئے ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا جس سے کافی لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور اس پروسس کو وہیں پر روک دیا جاتا ہے اب ان کے پاس دوسرا آپشن تھا اور وہ تھا مون سون کے ختم ہونے کا ویٹ کیا جائے جو کہ ابھی شروع ہوا تھا اور نومبر تک بارشیں ہونی تھی اور ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اگر زیادہ بارشیں ہو گئیں تو پانی وہاں بھی پہنچ سکتا تھا جہاں پر وہ بچے موجود تھے اور ویدھر ڈپارٹمنٹ نے بھی آگے ہیوی رین ہونے کی پوسیبلیٹی بتا رکھی تھی اب یہ سب دیکھتے ہوئے جلد سے جلد ایسا فیصلہ لینا تھا جس سے سب کی جان کو بچایا جا سکے دوستو ڈائیورز کے پاس بس یہی آپشن تھا کہ وہ بچوں کو سوئیمینگ کروا کر ہی باہر لے جا سکتے تھے لیکن جہاں چیمبر نائن تک آنے میں پروفیشنل ڈائیورز کو چھے گھنٹے لگے تھے تو وہیں ان بچوں کو باہر جاتے وقت اور بھی وقت لگ سکتا تھا اس لیے ریسکیو نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بچوں کو کیٹا مائن سے انجیکٹ کر دیں گے جو اس طرح کی کریٹیکل حالت میں یوز کیا جاتا ہے یہ سب کرنے کے بعد بچوں کو ایک اسپیشل سوئیمینگ کاسٹیوم پہنا دیا جاتا ہے تاکہ ان بچوں کو ناک اور مو دونوں کے ذریعے سانس ملتا رہے اب تھائیلنڈ گورمنٹ اور گیارہ پروفیشنل ڈائیورز کو تھائی کیو کے اندر بھیجتی ہے تاکہ یہ گیارہ پروفیشنل ڈائیورز تیرہ بچوں کو ایک ایک کر کے اپنے ساتھ لے کر آئیں پھر یہ ڈائیورز ایک ایک بچے کو اپنے ساتھ باندھ لیتے ہیں تاکہ ویزیبلیٹی کم ہونے کی وجہ سے وہ بچے کہیں گم نہ ہو جائیں دوستو اس کیو کے ہر تھوڑی دور کے فاصلے پر آکسیجن سلینڈر اور کچھ ایکسٹرا ڈائیورز کو رکھا جاتا ہے تاکہ جب جب وہ ڈائیورز ان کے پاس سے گزریں وہ ان کی آکسیجن سلینڈر کو ریفیل کر سکیں اور بچوں کو دوبارہ سے کیٹا مائن دیا جا سکے کیونکہ شروع میں جو ان کو کیٹا مائن دیا گیا تھا وہ کیو سے باہر نکلنے کے لیے کافی نہیں تھا کیونکہ اس کا اثر صرف منتالیس سے چالیس منٹ تک ہی رہتا ہے اور آخر میں لمبے ٹائم تک ڈائیورز کرنے کے بعد بچوں کو چیمبر تھری تک لایا جاتا ہے جہاں سے ریسکیو نے پہلے ہی سارا پانی نکال دیا تھا اور اب یہاں سے بچوں کو سٹریچر پر لٹا کر باہر انٹرس تک لے جایا جاتا ہے جس کے بعد ان بچوں کو لوکل ہاسپیٹل میں بھیج دیا جاتا ہے دوستو اٹھارہ دن بعد دس جولائی کو سارے بچوں کو سیفلی اس کیف سے باہر نکال لیا جاتا ہے اس ریسکیو کو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا دوستو یہ ریسکیو میشن آج تک کا موسٹ ڈینجرس ریسکیو میشن ہے اس پر بہت سارے موویز اور ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں آج بھی اس کیف کو بہت سارے ٹوریسٹ ایکسپلور کرنے آتے ہیں تو دوستو کبھی آپ بھی اس کیف میں جانا پسند کرو گے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ